پاک علیہ السلام نے نا عرب کے اجد معاشرے میں آنکھ کھولی تھی یہ معاشرہ نرم نہیں تھا یہ خردرا تھا یہ کیل اور پتھروں پر چلنے والے لوگ تھے کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے خود باعث فخر بنا لیا تھا ان میں ایک بات یہ تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ماف کر دینا بزدلی ہے اور بدلہ لینا کمحال ہے ان کے ہاں درگزر کرنا ماف کرنا چھوڑ دینا یہ بزدلی تھی بزدلی یعنی یہ قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے ان کا یہ کلچر تھا کہ ماف کرنا تو ایک بزدلی ہے لیکن قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے رضا کے لیے جھک جاں ماف کر دے رب تیری عزت میں اضافہ کر دے اب آپ میری بات پر غور کریں گے تو آپ کو ایک لطف آئے گا جس کو انہوں نے باعث عزت بنایا ہوا تھا حضور نے اس کی تردید کر دی اور جس کو وہ بزدلی سمجھتے تھے مدینے والے معبوب نے اس کو عزت بنا کے دے دیا لوگوں اور لوگوں کو سمجھ آ گئی لوگوں کے دلوں تک بات اتر گئی کہ باکہ ہی ماف کرنے میں عزت ہے درگزر احلہ ظرف لوگ کرتے ہیں اب ہمارے ہاں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے آنے لگا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈر تو اپنی جگہ پہ اتنی کچھی زبان استعمال کرنے لگے ہیں اتنی غلط لینگویج استعمال کرنے لگے ہیں جو اس سے پہلے کبھی اس محذب قوم میں نہیں ہوئی اور پھر جو نیچے کارکون ہے جن بیچاروں کو نہ کچھ ملنا ہے نہ کبھی ملا ہے وہ چھوٹی سی زد کے اندر آ کے اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑی غلط گفتگو کرتے ہیں محذب قوموں کے یہ رویے نہیں ہوتے درگزر حسن ہے اور اس حسن کو سمجھیں رسول کائنات علیہ السلام نے دنیا فتح ہی درگزر کی برکت سے فرمائی ہے حضور کو معاف کرنے میں ملکہ اصل تھا یعنی محبوب معاف کرنے میں دیر لگاتے ہی نہیں کوئی آیا ہے تو میرے نبی نے معاف کر دیا دیر نہیں کرتے تھے حضور معافی والا اپنی زندگی میں چپٹر کھول کے رکھے ہمیشہ ہمارے ہم بڑی ساری باتیں ہیں یعنی بیوی کو ایک شخص کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بچوں کے لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں اپنی بیوی کو نہیں معاف کر رہا بچوں کی اممہ کو معاف کر رہا ہے چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ میرے بچے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی بیوی ہے یا آیا ہے دائی دنیا نا گھر میں کے بچے پا لے گی تو آپ نے کس طرح کا مطلب رویہ بنایا ہے یہ رویہ درست نہیں ہے اس کو آپ وہ بھی تو درجہ دینا جو اللہ رسول نے دیا ہے اور آپ کے ساتھ منصوب کیا اسے یہ پہلے اہلیہ بنی تو ماں بنی تو جو اس کی پہلے عزت تھی وہی آپ نے نہیں دی تو بات والی آپ کیسے دے سکتے ہیں پہلی نہیں آپ دے سکے اعلیٰ سلطہ ماف کرنے میں اور حضور ماف کر کے بڑے راضی ہوتے تھے حضور بڑے خوش ہوتے تھے ماف کر کے